اگر آپ ابھی تک اس سوال کا جواب تلاش رہے ہیں جو میں نے آپ سے پچھلے ویڈیو میں پوچھا تھا جس میں کہا گیا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ شاروک خان نے جوان کے ٹریلر میں وہ ڈائلوگ رکھا ہے بیٹے کو ہاتھ لگانے سے پہلے باپ سے بات کر میں آپ کو اس سوال کا کچھ حد تک صحیح جواب دینے والا ہوں اس لیے اس ویڈیو کو غور سے سنیے گا میں شاروک خان کے بارے میں آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہوں بہت سال پہلے میں آمر خان کا ایک انٹیویو کر رہا تھا آمر خان جو شاروک خان کے رائیول مانے ہی جاتے ہیں ایک ہی ایرہ سے آتے ہیں ان سے میں نے پوچھا کہ آپ یہ بتائیے کہ شاروک خان کے بارے میں آپ کوئی اچھی بات بتا سکتے ہیں کیا ان میں اچھا ہے تو خود آمر خان نے اس بات کو میرے انٹیویو میں سوئی کارا تھا کہ شاروک خان کو جس طرح کا پی آر کرنا آتا ہے جس طرح کی مارکٹنگ کرنی آتی ہے وہ واقعی ان سے سیکھنے جیسا ہے اور وہ کمال کی مارکٹنگ کرتے ہیں پھر یہ بات حال ہی میں صحیح بھی ثابت ہوئی جب انہوں نے پتھان جیسی کمزور سکرپٹ والی فلم میں دپکا پادکون کو ایک گانے میں بھگوا رنگ کی بکنی پہنا دی اور پھر بہت سارے لوگ اس بھگوا رنگ کی بکنی کو لے کر سوشل میڈیا پر ٹوٹ پڑے اور شاید یہی ایک حد تک وجہ رہی کہ وہ پتھان جیسی فلم چل گئی اب یہ کہا جا رہا ہے کہ پتھان تو چل گئی اب جوان کو چلانے کے لیے کیا کیا جائے تو جوان کو چلانے کے لیے جان بوجھ کر ایسے ڈائلوگ کو ٹریلر میں جگہ دی گئی ہے یہاں میں فلم کی بات نہیں کر رہا ہوں یہاں میں ٹریلر کی بات کر رہا ہوں تاکہ ٹریلر میں جب جگہ دی جاتی ہے تو اس فلم کے لیے ہائپ بنتا ہے اور یہی سوچ کر ہو سکتا ہے کہ شاروک خان نے ایسے ڈائلوگ کو ٹریلر میں جگہ دی ہو کہ بیٹے پر ہاتھ ڈالنے سے پہلے باپ سے بات کر اب جیسے یہ ٹریلر سامنے آیا لوگوں نے فٹا فٹ اس کا کنیکشن سمیر وان کھیڑے اور آرین خان سے جونڈنا شروع کر دیا اور یہ فلم سوشل میڈیا پر اپنے ٹریلر میں استعمال کیے گئے اس ڈائلوگ کی وجہ سے چرچہ کا کندر بن گئی یعنی شاروک خان کی فلم آ رہی ہے اس کا ٹریلر آیا ہے وہ تو ایک طرف لیکن اس ٹریلر میں کیا کہا گیا ہے اس کو لے کر باتیں ہونے لگیں اور ایسے میں وہ لوگ بھی جو شاروک خان کی فلموں کا بروت کرتے ہیں یا شاروک خان کی فلموں کو بائیکارٹ کرتے ہیں ان کے مند میں بھی ایک یوریسٹی اتپن ہو گئی کہ اس فلم کیا ہے کیا اس انسیڈنٹ سے جوڑی کوئی بات دکھائی گئی ہے دوستو جب میں یہاں پر یہ کہہ رہا ہوں کہ شاروک خان کے رائیولز تک مانتے ہیں کہ ان کو مارکٹنگ اور پی آر کا گروب بنا دینا چاہیے یا وہ مانے جاتے ہیں کیونکہ بہت اچھی مارکٹنگ کرتے ہیں اس میں آپ ایک بات اور غور سے دیکھ سکتے ہیں کہ جس وقت بھگوا بکنی کو لے کر بیرود ہو رہا تھا اور بہت سارے رائٹ ونگ کے لوگ بھگوا بکنی کو لے کر تمام طرح کے سوشل میڈیا پر آندورن کر رہے تھے ٹھیک اسی سمیں شاروک خان کہ اندری منتری شریمتی اسمرتی رانی کے گھر میں ان کی بیٹیا کے بیبہا میں سمملت ہو رہے تھے یعنی وہ رائٹ ونگ جو شاروک خان کی فلموں کا بروت کر رہی تھی انہی کے ایک ورشت نیتا کے گھر کی شادی میں شاروک خان وہاں پر خڑے ہوئے تھے یہ بتاتا ہے کہ شاروک خان کو مارکٹنگ کرنا بہت اچھے سے آتا ہے پھئی آج کے سمیں میں جو سوشل میڈیا پر اگر آپ کو گالیاں بھی پڑھ رہی ہیں تو وہ ایک طرح کی مارکٹنگ ہے آپ کی پبلیسٹی ہو رہی ہے لوگ آپ کے بارے میں جان رہے ہیں چرچہ کر رہے ہیں کیورڈ سے سرچ ہو رہا ہے آپ ٹرینڈ کر رہے ہیں اور وہی ہوتا رہا پھان کے بارے میں لوگ آج تک یہ پوچھ رہے ہیں کہ پھان کیوں ہٹ ہوئی اور سب سے بڑی بات یہ کہ جو لوگ اس فلم کو ہٹ نہیں مانتے یا جو لوگ اس بات کو بار بار پوچھ رہے ہیں کہ پھان کیوں ہٹ ہوئی اصل میں وہی لوگ کارن بن گئے تھے اس فلم کے ہٹ ہونے کا کیونکہ پھان کی بھگوہ بکنی پر جتنی بار سوشل میڈیا پر جو جو لکھا گیا یقین مانئے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ لوگ کانٹریبیوٹ کر رہے تھے اس فلم کو ایک بڑا ہٹ بنانے میں اگر آپ سوشل میڈیا میں نئے ہیں تو میں آپ کو بتا دوں کہ سوشل میڈیا میں کسی بھی شبد کا بار بار ذکر کرنے پر وہ ٹرنڈ میں اوپر جاتا جاتا ہے بھلے یا آپ اسے گالیاں دے رہے ہوں یا آپ اسے تالیاں دے رہے ہوں اور یہی پتھان کے ساتھ بھی ہوا اور مجھے لگ رہا ہے کہ یہی جوان کے ساتھ بھی ہوگا جتنی بار لوگ جوان کے ٹریلر میں یہ کیوں بولا وہ کیوں بولا لکھتے رہیں گے سوشل میڈیا پر اتنا ہی یہ ٹرنڈ سیٹ کرے گی اتنا ہی اس کی وزیبلیٹی بڑھے گی اور جیسے ہی وزیبلیٹی بڑھتی ہے تو کیوریسٹی بڑھتی ہے کیوریسٹی بڑھنے کے بعد کیا ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں دو سو تین سو روپے کی تو بات ہے چلو دیکھ کر آتے ہیں اس میں ہے کیا بس یہی ہو رہا ہے ویسے بھی ہم بھارتی ہیں بہت بڑے تماشبین ہیں ہمارے بارے میں کہا جاتا ہے ہمیں تماشے دیکھنے میں بڑا مزا آتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ آج پوری دنیا میں سب سے بڑی فلم انڈسٹری ہماری ہے کیونکہ فلم انڈسٹری کیا ہے ایک تماشا ہے اور ہم تماشبین ہیں اور اس تماشے اور تماشبینوں کے بیچ اگر اصل زندگی کے بھی کچھ قصے آ جائیں تو پھر یہی ہوتا ہے جو اس سمیں ہو رہا ہے جوان کو ریلیز ہونے میں چھے دن باقی ہیں لیکن ابھی سے جوان کے ٹریلر کی چرچہ ہو رہی ہے اب بہت سارے لوگ نیچے کومنٹ سیکشن میں یہ بھی لکھیں گے کیا آپ کو پیسہ دیا گیا جو آپ جوان کے بارے میں بات کر رہے ہیں کیا آپ کو آپ سپورٹ کر رہے ہیں شاروک خان کو نہ میں سپورٹ کر رہا ہوں شاروک خان کو نہ میں اپوس کر رہا ہوں شاروک خان کو میں بس آئینہ دکھانے کا کام کر رہا ہوں کیونکہ آپ لوگ انجانے میں اکثر ایسے کئی کام کرتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کوئی سمجھ بھی نہیں آتا کہ فلاں فلم چل کیسے گئی اصل میں آپ اس فلم کو چلانے میں ایک ٹول بن گئے ہوتے ہیں ایک اپکرن بن گئے ہوتے ہیں استعمال ہو گئے ہوتے ہیں اب فیصلہ آپ کا ہے کہ آپ کو جوان ہٹ کرانی ہے دیکھنی ہے نہیں دیکھنی ہے کئی بار دیکھنی ہے بلکل نہیں دیکھنی ہے لیکن اگر آپ کہیں ٹول بن کر استعمال ہو رہے ہیں تو یہ پہلی ڈیوٹی میری ہے کہ میں آپ کو بتا دوں آگے سے کسی بھی فلم کا یا کسی بھی ویکتی کا سوشل میڈیا پر ویرود یا سمرتن کرنے سے پہلے اٹھائیں گے اتنی ہی زیادہ آپ اس کے لیے اس کو آگے بڑھانے میں سہایق ہوتے چلے جائیں گے سوشل میڈیا کو اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ کسی کو گالی دے رہے ہیں اتالی دے رہے ہیں جتنی بار ذکر ہوتا ہے وہ چیز اتنی ہی زیادہ ٹرنڈ میں اوپر آتی چلی جاتی ہے امید ہے آپ کو میری بات سمجھ میں آئی ہوگی اگر سمجھ میں آئی ہو تو اس ویڈیو کو شیئر کرنا مد بھولیے گا باقی آپ اپنی جو بھی رائے رکھتے ہیں وہ نیچے کومنٹ سیکشن میں ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں تینکیو